تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو جو کام بتانے والا ہوں یہ ایک بزنیس ہے جو کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ساتھ ہی گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ہی گاؤں میں کر سکتے ہیں تو دوستوں مارکیٹ میں آپ کی پرکار کا بزنیس کیا ہوگا آپ اگر بزنیس کرنا چاہتے ہیں پہلی بار مارکیٹ میں آپ آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار پورا ضرور دے کے اس کے بعد میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائے کیونکہ دوستوں بزنیس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ بینہ جان کر کوئی بھی لوگ بزنیس شروع کر دیتے ہیں تو اس بزنیس کے معدیم سے وہ پیسے نہیں کما پاتے ہیں پھر دوستوں وہ بولتے ہیں کہ اس بزنیس میں زیادہ منافع نہیں ہے لیکن دوستوں ہر بزنیس کے اندر پیسہ ضرور ملتا ہے لیکن کرنے والا چاہیے اور دوستوں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بزنیس میں یا لاکھوں روپے ہے تب بھی آپ کر پائیں گے کم روپے میں بھی کام شروع ہو سکتا ہے اور اس کی انکم بھی اچھی ہو سکتی ہے جو لاکھوں روپے لگاتے ہیں وہ بھی پیسے نہیں کما پاتے ہیں اور جو کم روپے میں شروع کرتے ہیں وہ بھی پیسے کما لیتے ہیں تو ان لوگوں میں کیا خاصیت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو جاننا بہت ہی ضرور اس ویڈیو میں ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ آپ بزنیس کیسے کریں گے کم روپے میں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ساتھی بیس آزار روپے میں آپ کام شروع کر سکتے ہیں خود کا بزنیس ہوگا کسی کے ساتھ پارٹنر یہ نہیں کرنی ہے تو دوستو ایک بات اور بتا دوں کہ کسی کے ساتھ بھی آپ پارٹنر میں بزنیس نہیں کرنا کیونکہ پارٹنر میں اکثر ہوتا ہے یا تو بزنیس پورا سیٹ اپ ہوتا ہے تو تب آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے یا وہ بزنیس بھی گڑ جاتا ہے یا پیسہ نہیں ان کو چھک ہوتا ہے کہ اس نے دبا پیسہ دبا لیا یا اس نے دبا لیا تو دوستو وہ بزنیس پھیل ہو جاتا ہے تو جتنا ہو سکے اتنی پارٹنری سے بچیں خود کا کریں کم روپے ہیں تو کم مال اور دوستو کم پیسے ملیں گے لیکن خود کا ہونا بہت ہی ضرور یہ تو آج اس ویڈیو جو بزنیس بتاؤں گے اس کے مادرم سے آپ سل لاکھ روپے کما سکتے ہیں ایک مہینے میں سل لاکھ روپے بھی سجار میں سرو پوری جانکاری اس ویڈیو میں تو آئی جانتے ہیں دوستو میں آپ کو جو بزنیس بتانے والا ہوں یہ ہے کھانڈ کا بزنیس اب کھانڈ کا بزنیس دوستو ایسا ہے کہ اس میں پیسے بھی بہت ہی ملتے ہیں ساتھ ہی یہ مال بھی بہت زیادہ بکتا ہے کیونکہ اس کی ہر گھر کے اندر آسکتا ہوتی ہے چاہے ہلوائی کی بات کریں مٹھائی کی بات کریں یا آم جنتا چاہے چاہے کی بات کریں اس میں سکر کو یوز لیا جاتا ہے جو بھی جو مٹھا چیزیں بنائی جاتی ہے جیسے کی گھیور ہوتا ہے یا کوئی بھی مٹھائی ہوتی ہے جلے بھی ہوتی ہے اس کے اندر سکر کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بکتی ہے اور دوستو کم روپے میں اس کا بزنیس شروع ہوتا ہے اور بہت اچھا اور ساندار ہے ساتھ ہی زیادہ سیل ہوتی ہے اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو آپ کو کھانڈ کا بزنیس کرنا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گنے سے چینی بنائی جاتی ہے تو دوستو چینی کا بزنیس شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑے گودام کیا ہو سکتا ہے اب گودام آپ کہیں پر بھی لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی اچھی جگہ ہونی چاہیے یا بڑا ایریا ہونا چاہیے یا اچھی لوکیسن ہونے چاہیے لوکیسن سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف آپ کو مال اسٹوک کرنا ہے اب لوکیسن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو بزنیس کام پر کرنا ہے آپ سیر میں کرنا چاہتے ہیں یا گاؤں میں تو دوستو جو سیر میں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ گاؤں میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں دونوں کے لیے اس ویڈیو بتانے والا ہوں اب سب سے پہلے سیر والوں کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ سیر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دوستوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر خود کا مکان ہوگا نہیں تو قرائے پر ہی لینا ہوگا دوسری بات اچھا آپ کا ہے تو بہت اچھی بات ہے گرگا نہیں تو دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر مال کافی ملے گا اور مال بھی کافی کافی لیکن منافع پرشنٹ کے حساب سے ہوگا کہ کم پرشنٹ آپ کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ہالسول ویپار بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اگر پہلی بار مارکیٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم پانچ یا دس لاکھ روپے ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کام کو بجار کے اندر کر پائیں گے نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے بجار کے اندر کرنے کا اب گاؤں میں کرنے کے لیے آپ کے پاس تیس چالیس ہزار روپے تو آپ ہی اس کام کو کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا شروعات میں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مال کتنا بکے گا کیسی مارکیٹنگ ہے کیسے ان کو کیا جاتا ہے تو دوسروں ٹرائی مارنے کے لیے آپ کو شروعات میں دس کیونٹل صرف خاند کو خریدنا ہے آپ سیدھا منڈی سے خرید سکتے ہیں اب منڈی سے آپ خریدہ اور آپ نے مارکیٹنگ شروع کر دی آپ کے گاؤں کے جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جنرل اسٹور یا آپ کے ایریے کے اندر جتنی دس بیس کلومیٹر کے دائرے میں جو بھی دکانیں ہوتی ہیں آپ اس گاؤں کے اندر مال کو بیچنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں دکاندار سے بات کر سکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دس کیونٹل میں آپ کا جو یہ بزنے سے وہ سیٹ اپ ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے کتنے ہمارے سے کسٹمبر جڑیں گے جتنا ہو سکے جدہ آپ کسٹمبر جوڑنے کی کوسیز کریں تو اس میں آپ کو بہتی جدہ مارجن ملنے والی سمیہ پر آنے وال ٹائم ہے کیونکہ دس کیونٹل میں کچھ نہیں ہونے والا ہے صرف آپ مارکیٹنگ کی پتا کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسا بزنے سے اس میں اتنا روپے ملیں گے کیونکہ منڈی سے آپ خرید ہوگے تو شروعات میں آپ کو کم ہی پیسے ملیں گے ایک یا دو روپے کے اندر سے آپ چینی کو بیچیں گے آپ کو بہتی کم پیسہ ملے گا لیکن دوسری بات کیا کرنا ہے آپ کو دوسری بار جب مارل خرید ہو اب میل الگ الگ راجیوں میں ہر راجی کے اندر ایک یا دو بڑی میلیں ہوتی ہیں آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں آپ خود وہاں پر جا سکتے ہیں یا آن لائن بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے کئے اندسار خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں مینجر کا نمبر ملے گا جو کی ڈاریک میل سے آپ سمپر کر سکتے ہیں فانچ ایسی بڑی میلیں ہیں جو انڈیا کے اندر اس کے نمبر مل جائے گا آپ چاہے بھارت کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ اپنا مال وہاں سے بک کروا سکتے ہیں اور آپ کے گودام تک مال پہنچ جائے گا یہ ہے ہماری گارنٹی اب دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو دس ٹن مال بجار کے اندر بیچنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ چینی کے پرکار کتنے ہوتے ہیں تین پرکار ہوتے ہیں جو ریگولر چلنے والے بڑے دانے کی چینی ہوتی ہے پرشت نمبر دوسرے نمبر ہوتی ہے میڈیم اور تیسرے نمبر کے ہوتی ہے سبچے چھوٹے دانے کی اب چھوٹے دانے والی بھی لوگ کم کھریدتے ہیں اور بڑے دانے کی بھی کم جو میڈیم چینی ہوتی ہے یہ سبچے زیادہ بکتی ہے اور اس کو ہی لوگ کھریدتے ہیں تو اس کو کھریدنے کے لیے آپ کو بڑے دانے کی نہیں کھریدنے اور یہ بھی اس کو کھریدنا ہے پانچ کیونٹل کھرید دیا یا دست کیونٹل جتنا بھی آپ چاہے خرید سکتے ہیں تو مارکیٹنگ آپ اگر کرو گے یہاں پر چھوٹے گاؤں کے اندر تو آپ کا تارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مہینے میں کم سے کم بھی سٹن مال میرے کو بیچنا ہے تو آپ کا یہ لقص سے ہونا چاہیے اب دوستوں میں بتا دوں کہ چینی جو منڈی سے آتی ہے ان کو دو روپے آپ کو یا تین روپے سستا بیچنا ہے تو منڈی کے اندر بھی چینی تیار نہیں ہوتی ہے یہاں سے میل سے ہی جاتی ہے چونہ روپے اس کے اوپر خرچا جاتا ہے تو آپ سیدھا اگر خریدو گے تو سیدھا آپ کو سولہ روپے کا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ مان لیا کہ یہاں پر ستیس روپے میں جو چینی ملتی ہے یہاں پر آپ کو بیس روپے میں مل جائے گی صرف بیس روپے میں تو اس کے اوپر دو یا تین روپے خرچا بیٹھ گا تو بھی آپ کو بہت سستی پڑے گی اب آپ مارکیٹ میں آرام سے چار سے دو سے تین روپے سستی بیٹھ سکتے ہیں جو منڈی سے مال خریدتے ہیں ان سے کافی آپ سستی دے سکتے ہیں چینی جو چھوٹے ویپاریوں کو اس میں چھوٹے ویپاریوں کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے اب آپ کو چینی بیس روپے میں بھی ملے گی باویس روپے میں بھی ملے گی اور چوویس روپے میں اب آپ کو کیا کرنا گا بیس روالی اور چوویس روالی دونوں آپ کو ایک ساتھ خریدنی مان دیا کہ دس ٹن آپ نے مال خریدا تو اس میں 5 ٹن آپ کو خریدنی ہے جو 20 روپے پرٹی کلو اور پانچ ٹن خریدنی ہے چوویس روپے کلو تو اس کے حساب چاہے آپ کو اپنے گوزام تک پہنچانا ہے اس کے بعد میں آپ کو پالا مار دینا ہے پالا مارنے کے بعد میں آپ کو دوسری باہر پیکنگ کرنا ہے دوسری باہر پیکنگ کر کے آپ کو مارکٹ میں بیچنا ہے تو اس میں آپ کا مال ہے جو ہائی کالیٹی کا ہو جائے گا تو لوگ جو بزنیس کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں آدھا مال کم قیمت کا خریدتے ہیں آدھا جدہ قیمت کا پھر اس کو پالا مار دیتے ہیں اور پالا مار کے بعد میں بجار کے اندر بیجتے ہیں تو اسی طرح پرکار بزنیس آپ کرو گے تب ہی آپ لاکھوں روپے کما پائیں گے اور اگر آپ سستہ خریدنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو میں آپ کمنٹ مار دیجئے ساتھ ہی پورا ویڈیو دیکھ کر کمنٹ ماریں گے تب ہی آپ کا کمنٹ سیدھا مل کے اندر پہنچ جائے گا اور ہاں تو آج سمپرک ہو جائے